بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپوز یونٹ کے معزز دوستو اسلام علیکم فیکٹو یونٹ کی پہلی اپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل کی یہ ایک ایسی سیریز ہے جس میں آپ کو کچھ ایسے دلچسپ اور ناقابل یقین حقائق کے بارے میں بتایا جائے گا جنہیں جان کر یقیناً آپ حیران ہو جائیں گے کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زمین پہ سردی اور گرمی کا موسم کیسے آتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری دنیا میں ایک انسانی لاش ایسی بھی ہے جو بودمت کے ایک مندر کے باہر کھڑی کی ہوئی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر میں ایک ایسا پودا پایا جاتا ہے جو سورج کی طرح چمکتا ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ایک ایمولین سرویس ایسی بھی ہے جس میں سرک چاند کے بجائے نیلا چاند بنا ہوئے کہ آپ کو پتہ ہے شہد کی مکھیاں نشا بھی کرتی ہیں اور دنیا میں میٹھے شہد کے علاوہ کھٹا شہد بھی پایا جاتا ہے ان سب کے علاوہ آج کی ویڈیو میں آپ کو پچیس ایسے حقائق کے بارے میں بتایا جائے گا جن کے بارے میں جان کر آپ ایک دم شوق ہو جائیں گے تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں گنجا بادشاہ فرانس کا شہنشاہ ہنری فورتھ بلکل گنجا تھا وہ دو مختلف قسم کی وگیں استعمال کرتا تھا رات کو سونے کے لیے وہ ایک ایسے وگ استعمال کرتا تھا جس کے چاروں طرف دھورے پردے لگے ہوتے تھے سونے سے پہلے وہ وگ اتار کر پردے کی آڑ میں اپنے خادم کے حوالے کر دیتا تھا اور صبح وہی وگ اسے اسی طرح واپس کی جاتی تھی کہ خادم کو اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے ایک مرتبہ ایک خادم نے وگ دیتے وقت پردے کو ضرورت سے زیادہ ہٹا دیا جس سے بادشاہ کا گنجا سر نظر آنے لگا بادشاہ نے خادم کو اس جرم کے پداشت میں موت کے گھاٹ اتار دیا فیکٹ نمبر دو پیغام رساق کبوتر اسلامی اکمرانوں میں سب سے پہلے سلطان نور الدین زنگی نے 567 ہزری میں قاسد کبوتروں سے کام لینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ دشمن کی اچانک حملے کی صورت میں فوری کروائی کر سکے اس حلسلے میں سلطان نے ملک کے ہر حصے میں پیغام رساق کبوتروں کی چوکیاں قائم کی اور ہر چوکی میں پرچہ نویس تائنات کیے چنچہ دشمن کی نکلو حرکت کا جب بھی پتا چلتا تو یہ کبوتری کام دیتے فیکٹ نمبر تین بیل کا تابوت دوستو گھانا افریقہ کے ایک جاگردار نے مقامی رواج کے مطابق لکڑی کا عالی نسل ایک بیل بنوایا اس کا ڈکن بیل کی پیٹ پر بنایا گیا تھا یہ جاگردار ایک بڑے فارم کا مالک تھا جس میں بڑی تعداد میں پالتو جانور رکھے ہوئے تھے جاگردار نے مرنے سے پہلے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو اسی لکڑی کے بیل میں رکھ کر دفنا دیا جائے چنچہ جب جاگردار مر گیا تو اسے لکڑی کے بیل کے اندر رکھ کر دفن کر دیا گیا کیونکہ جاگردار کی یہی خواہش تھی فیکٹ نمبر چار کڑی سزا انیس سو چوراسی ٹیکساس امریکہ کے ایک جج نے ایک شخص کو محض دو ڈالر کی خوراک کا ڈبا چورانے کے پاداشت میں پینتیس برس کی سزا سنائی یعنی صرف دو ڈالر کی چوری اور پینتیس سال کی سزا کمال کا انصاف اور دوسروں کے لیے عبرت ہے فیکٹ نمبر پانچ لمبی موچھیں انیس سو باسٹھ میں بھارت کے صبح اتر پردیش کے ایک شخص سوریا وصن نے سب سے لمبی موچھیں رکھنے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا یہ شخص انیس سو بیس میں پیدا ہوا انیس سو انچاس سے انیس سو باسٹھ تک کے عرصے کے دوران اس شخص نے اپنی موچھیں آٹھ فٹ چھے انچ تک لمبی کر لی فیکٹ نمبر چھے شیر کا گوشت مغربی بنگال کے کچھ علاقوں میں شیر کا گوشت انتہائی رغبت اور شوک کے ساتھ کھایا جاتا ہے مقامی لوگوں کے مطابق شیر کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے اس کے علاوہ ان باشندوں کا عقیدہ ہے کہ شیر کا گوشت کھانے والا بہادر ہوتا ہے فیکٹ نمبر سات موسم کی تبدیلی کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زمین پہ سردی اور گرمی کا موسم کیسے آتا ہے جب زمین کا شمالی نفس قرہ سورج کی طرف جھکتا ہے اور اس پر دھوپ پڑتی ہے تو اس حصے میں گرمی کا موسم ہوتا ہے جبکہ اس وقت زمین کا جنوبی نفس قرہ جو سورج کے دوسری طرف جھکتا ہے اس پر سورج کی شوائیں ترچی پڑتی ہیں جس سے زمین کے اس حصے میں سردی کا موسم آتا ہے فیکٹ نمبر آٹھ کھڑی لاش چینی بودمت پجاری چونگ ٹونگ جو سولہ سو ساٹھ میں مرا اس کی وسیعت کے مطابق اس کی لاش کو خوش کر کے اس کے ہاتھ میں ایک شمہ دے دی گئی پھر یہ لاش اس مندر کے ایک برامدے میں کھڑی کر دی گئی جس کا وہ پجاری تھا یہ انسانی لاش چین میں آج بھی اسی طرح کھڑی ہے فیکٹ نمبر نو انامی کبوتر یکم اکتوبر 1984 کو چین کے قیام کی 35 سالگیرہ منائی گئی اس روز کراچی میں چین کے کونسل جرنل وانگ ڈیسن نے 35 کبوتروں کا غول چھوڑا جس میں ایک انامی کبوتر بھی تھا اس کبوتر کو 35 گھنٹوں کے اندر پکڑنے والے کو کراچی سے بیجنگ کا واپسی فضائی ٹکٹ دینے کا اعلان کیا گیا یہ کبوتر کراچی کے ایک کبوتر باز لال محمد عرف لالو نے پکڑ لیا چنانچہ یہ انام اسے ملا فیکٹ نمبر 10 روشن پودا سمندر میں ایک ایسا پودا پایا جاتا ہے جسے ڈی ٹیم کہا جاتا ہے یہ پودا دن سے آدھی رات تک غلابی رنگ کا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے اور اسے سورج کی طرح روشنی نکلتی ہے جسے خاصا علاقہ روشن ہو جاتا ہے فیکٹ نمبر 11 سب سے بڑی مخلوق بلو ویل دنیا کا سب سے بڑا جانور ہے اس کی لمبائی تقریباً سو فٹ اور عمر تقریباً پانچ سو سال تک ہوتی ہے فیکٹ نمبر بارہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی دوستو ماسکو اور روس میں دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی موجود ہے اگر ایک شخص اس یونیورسٹی میں پیدا ہو جائے اور ایک ایک رات ایک ایک کمرے میں گزارے تو کمروں کے ختم ہونے پر اس کے عمر ایک سو نو سال ہوگی یہ یونیورسٹی 32 منزل ہے اور اس میں چالیس ہزار کمرے فیکٹ نمبر 13 دنیا کا قدیم ترین درخت دنیا کا سب سے قدیم اور بڑا درخت امریکہ میں ہے جس کا نام شرفنٹری ہے یہ درخت پانچ ہزار سال پرانے ہیں اس کی لمبائی دو سو بہتر فٹ ہے اور اندازہ ہے کہ اس میں تریپن ہزار سات سو پچاس من لکڑی ہے فیکٹ نمبر 14 ایٹم بم کا دھماکہ دوستو جب ایٹم بم کا دھماکہ ہوتا ہے تو ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں پچاس فٹ قطر کا سرخ و سفید آگ کا گولہ نظر آتا ہے جس کا درجہ حرارت تین لاکھ سینٹی گریٹ تک ہو جاتا ہے یعنی سورج کی سطح کے درجہ حرارت سے پچاس گناہ زیادہ فیکٹ نمبر 15 عجیب و غریب پریندہ بھارت میں دینیش نامی ایک عجیب و غریب پریندہ پایا جاتا ہے سراخوں کو جنہیں وہ درختوں کے کھوکلے تنوں سے بناتا ہے مٹی اور پتوں سے بند کر دیتا ہے لیکن مٹی اور پتوں کے ملغوبے کی تیاری کے لیے وہ اپنے میدے کی رتوبت سے کام لیتا ہے اور اس میں صرف اتنے ہی سراخ رہنے دیتا ہے کہ مادہ اپنی چونچ باہر نکال کر نر سے خوراک اصل کر سکے فیکٹ نمبر 16 دنیا کا انتہائی زہریلہ پودہ دنیا کا انتہائی زہریلہ پودہ کوکمبر ہے جو شخص اس پودے کو ہاتھ لگاتا ہے تو یہ اپنے بیچ اور زہریلے مادے کی پھوار کرتا ہے جسے انسان فوراں مر جاتا ہے فیکٹ نمبر 17 سب سے چھوٹا ائر مارشل ماضی میں برطانیہ کی شاہی فضائیہ کا ایک ایسا سربراہ بھی گزر ہے جس کا قد انتہائی چھوٹا تھا دوسری جنگ عظیم کے دوران اس کا نام سن کر جرمن فضائیہ کام پڑھتی تھی اس کا نام ائر چیف مارشل مایک ڈیویس تھا اور اس کا قد تین فوٹ چار انچ تھا فیکٹ نمبر 18 لکڑی کا گاؤں نیو ساؤتھ ویلز برطانیہ میں ایک ایسا گاؤں واقع ہے جہاں تمام مکان لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اور ہر مکان کے نیچے پہ یہ لگے ہوئے ہیں جن کی مدد سے بوقتے ضرورت مکان کو ادھر سے ادھر لے جایا جا سکتا ہے فیکٹ نمبر 19 ایمبولینس پہ چاند کا نشان کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایمبولینس پہ سرخ چاند کے علاوہ نیلے رنگ کا چاند بھی بنا ہوتا ہے عام طور پر مریضوں کو لانے اور لے جانے کے لیے ایمبولینس گھاڑیوں پر سرخ رنگ کا چاند بنا ہوتا ہے لیکن جن گھاڑیوں میں بیمار جانوروں کو اسپیٹل لے جایا جاتا ہے ان پر بھی یہی نشان نیلے رنگ کا بنا ہوتا ہے اس قسم کی گھاڑیاں دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں چلتی ہیں فیکٹ نمبر بیس سب سے چھوٹا بچہ جون انیس سو بانوے میں انگلینڈ کے شہر ٹوٹینم میں دنیا کا سب سے چھوٹا بچہ پیدا ہوا پیدائش کے وقت اس کی لمبائی چھے انچ یعنی پندرہ سینٹی میٹر تھی اور اس کا وزن تین سو بارہ گرام تھا اس کے ساتھ اس کا جڑوا بھائی بھی پیدا ہوا تھا جس کا وزن دو پاؤنڈ تھا فیکٹ نمبر اکیس نمک کی قدر و قیمت کیا آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں نمک اتنا قیمتی تھا کہ تنخواہ کے طور پر ملازمین کو نمک دیا جاتا تھا قدیم رومن سلطنت میں نمک اتنا قیمتی اور نایاب تھا کہ رومن شہنشاہ جولیس سیزر اپنی فوج کو تنخواہ کی صورت میں کرنسی کے بجائے صرف نمک ہی دیتا تھا انگریزی میں تنخواہ کے لیے مشہور لفظ سیلری لاتینی زبان کے لفظ سیل سے بنے ہیں جس کے معنی یہ نمک یعنی نمک سے سیلری کا لفظ نکل ہے فیکٹ نمبر بائیس شہد کی مکھی کیا آپ جانتے ہیں کہ شہد کی کچھ مکھیاں ایسے بھی ہوتی ہیں جو نشہ کرتی ہیں شہد کی مکھیاں جب سنترے کے پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ان پر نشے کی حالت تاری ہو جاتی ہے اور جس کے نتیجے میں وہ ہر سامنے آنے والے کو ڈنک مارتی ہیں دوستو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ شہد کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے تو یقیناً آپ جواب دیں گے کہ شہد انتہائی میٹھا ہوتا ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ برازیل میں ایسی شہد کی مکھیاں بھی پائی جاتی ہیں جو کھٹا شہد تیار کرتی ہیں فیکٹ نمبر تئیس سب سے زیادہ ڈگریان امریکہ کے سابق صدر ہربرٹ ہور جو انیس سو انتیس سے انیس سو تین تیس تک امریکہ کے صدر رہے ان کو یہ احزاز حاصل ہے کہ انہیں دنیا کی مختلف یونیورسٹریوں سے نوے احزازی ڈگریان ملی ہیں اس اعتبار سے وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ احزازی ڈگریان حاصل کرنے والے شخص ہیں فیکٹ نمبر چوبیس دنیا کا سب سے بڑا سایادار درخت دوستو دنیا کا سب سے بڑا سایادار درخت انڈیا میں ہیں انڈیا کے شہر کلکتہ میں ایک ایسا درخت موجود ہے جس کے نیچے سات ہزار آدمی بیٹھ سکتے ہیں اس کی دائی سو بڑی اور تین ہزار چھوٹی شاخیں یہ دنیا کا سب سے بڑا سایادار درخت ہے فیکٹ نمبر پچیس زندہ مینڈک کھانے کا عالمی ریکارڈ اگست انیس سو سنتالیس میں آئر لینڈ کے ایک شخص جان مارر نے پانچ ہزار آدمیوں کی موجودگی میں پانچ مینڈک پینسٹھ سیکنڈ میں نگل کر عالمی ریکارڈ قائم کیا اور دلچسپ بات یہ کہ یہ پانچ کے پانچ مینڈک زندہ تھے تو دوستو یہ تھے آج کی ویڈیو کے پچیس نقابل یقین حقائق اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سیریز کی مزید اپیسوڈز اپلوڈ کروں تو اس ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل کو آپ کی ضرورت ہے ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں تو جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا فی مان اللہ